میں ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ چودہ تاریخ کے دن آپ لوگ پورے عظم اور ہنسرے کے ساتھ آپ اپنے پولنگ بودھ کو جائیے اور جو ہماری ماں اور بہنیں ہجاب پہنتی ہیں نقاب پہنتی ہیں وہ بھی پہن کر جائیے اب میڈیا والے چلائیں گے اس کو میڈیا والے بولیں گے اویسی تو ہجاب کو لائے لیا اب آپ بتائیے ہجاب اور برقہ پہننا تو ہمارا رائٹ ہے ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے سمیدان میں میں کیا پہنتا ہوں کیا کھاتا ہوں کسی کے باپ کو جھاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میری بیٹی کیا پہنے گی میری ماں کیا پہنے گی میری پتنی کیا پہنے گی میری خالہ کیا پہنے گی ارے تو اپنے گھر کی فکر کر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے اب کیا ہم تم سے پوچھ کر پہنے کیا پہنے ان کو اوٹ بھی ڈالنا ڈر کر آپ کہہ رہے کہ نہیں یہ پہننے سے مسلمان جو ہے دب جاتا ہے تجھے کیسے معلوم جو ہمارا حال ہے ہمارے گھر میں بھرکا ہوتا مگر جھا ہم گھر میں جاتے بھڑکا باشن نہیں جائے سکتے ہم در کے بھٹنا پڑتا ہم کو ہمارے سمجھے نا آپ کا بھی حال ہوتا ہے نا مسکراؤ ذرا تاکہ تزدیق ہو جائے ہاں ابے داڑی میری توپی میری برخا میرا تجھے کیا کرنا ہے اسے اچھا اب ہم کو میڈیا والے نے سوال کیا کہ پاکستان بول رہا اس بارے میں کیا بولیں گے میں نے کہا پاکستان بھار میں جائے بھار میں کائنا ہم کو پاکستان سے کیا کرنا ہے اکیلیس سے پوچھو جنہ کا نام تو بولیے ہم تو نہیں لیے پاکستان بھار میں جائے بولے نے پاکستان میں کہا ہم نے کہا پاکستان سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملالہ پر حملہ پاکستان میں ہوا تھا ملالہ وہاں سے نہیں پڑھی تو اس کو برطانیہ جانا پڑا یہ ہماری بچیاں یہاں پر رہیں گی عزت سے رہیں گی اور پڑھیں گی اور نیک اور خابل بنیں گے تو ہم پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں ارے خیروں ابھی میڈیا والے چھے بجے چلائیں گے ہم ان کے دولے بھائی ہیں بھائی جان ہے ہمارے نام سے ہی پکتا ہے نا ادھر سماجوادی ہمارا چہرہ دکھا کر دراتی ادھر بی جے پی ہمارا چہرہ دکھا کر دراتی ہم تو سب کی لائلہ ہیں تو پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ملالا کوئی حملہ پاکستان میں ہوا اس کو وہاں پر پڑھنا پڑا پاکستان کے سمویدان کے لیاز سے کوئی غیر مسلم مہا کا وزیر آزم پردان منتری نہیں بن سکتا ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو خوداری دیکھو تم کو تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں تم اس کو دیکھو یہ دیس میرا ہے تمہارا نہیں ہمارے گھر کا معاملہ ہے آپ اس میں اپنی ٹانگ یا اپنی ناک مت اڑاؤ زخمی و جنگی تمہاری ٹانگار ناک